موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویلوگ اور آج ہم جا رہے ہیں دگڑی بنگلہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میرن جانی پیک ہم پہنچکے ہیں یہاں سے ہم نے ایک پورٹر لیا ہے وہ ہمارا گائیڈ بھی ہوگا جو ہمیں دگڑی بنگلہ لے کے جائے گا تو سارا سامان پیک ہو گیا ہے ٹریکنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ابھی نو بجے ہیں تقریبا تو دیکھتے ہیں کتنے بجے پوائنٹ ہیں میرن جانی پیک پہ راستے آپ کو سارے آپ ڈیٹ کرتے رہیں کہ کیسا رہتا ہے ایزی ہے کس طرح کا ٹریک ہے میرن جانی پیک پہ تو ہم لاسٹ ٹیم بھی گئے تھے لیکن دگڑی بنگلہ جو ہے وہ مس رہ گیا تھا یہ گاڑی پارک ہو گی یہاں پہ یہ سیڑھیاں سے بنی رہی ہیں جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹریک اور اوپر سٹیپ ٹریک ہے میرن جانی پیک گلیات ریجن کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے اور اس کی بلندی دو ہزار نو سو بانوے میٹرز ہے اگر موسم صاف ہو تو آپ یہاں سے نانگا پربت کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت گرین ری ہے یہاں پہ نا کمال کے ڈیوز ہیں ٹریک ہے ابھی تو کوئی سلپری نہیں ہے کیونکہ بارش نہیں ہوئی دوسرا یہاں نیچے پتھر کافی ہیں فرمی ویسے اچھی گرپ ہے سٹک ویسے ہم تو لے آئے تھے یہ کام آجے گی لیکن فلحال سٹک کے بغیر بھی آپ ایزیلی ٹریکنگ کر سکتے ہیں میرنجانی پیک کے ٹریک کی لمبائی تقریباً چار اشاریہ ستر کلومیٹر ہے اور اس کے علاوہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے ایلیویشن چھ سو میٹر ہے یہاں ہے اچھا تو بھئی اب ہم میڈ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں یہ میرنجانی ٹریک کا میڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ پیچھے آپ ایک چھوٹا سا تلابسہ بنا ہویا ہے اور تھوڑا سا پلین ایریا آتا ہے پہاڑ کی بلکل چوٹی پر جو سامنے آپ کو پیک نظر آ رہی ہے وہ ہے میرنجانی پیک شاید یہاں سے اس پر جو کھمبہ لگا وہ بھی نظر آ رہا ہے اب ہم نے ایک نیکس جو پہاڑ ہے اس کی ہائی کمپلیٹ کرنی ہے ہم یہاں پہ رکنی رہے ہیں ہم اوپر جا کی ایک دفع رکیں گے تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں گے ساری رات ہم جاگتے رہے ہیں خرم دفع ہمارے کے ساتھ تو دو سے سوا دو گھنٹے میں ہم مرنجانی ڈاپ پہنچیں گے آگے گھرے جو تریک آزادہ ساکتے ہیں ہمیں تکریباً کوئی دائی گھنٹے اور لگ جائیں گے انشاءاللہ خیلی بھگرا بہت خوبی رکھنے کے ساتھ ہوں موسیقی 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 کے بعد وہ ٹریک ہے اور اب ہی ہمیں ٹوٹل تین کلومیٹر ہو گئے ہمیں ٹریکنگ کرتے ہوئے لیکن اب یہ ٹریک ہے کیونکہ ہم نے اس پہاڑ کی پیک پہ جانا ہے یہاں ہمیں کافی رستے بنے ہوئے ہیں یہ جو ٹریک ہے یہ تھوڑا سو لمبا ہے لیکن کام ٹریک ہے یہ جو زیادہ ٹریک ہے لیکن شورٹ ہے بلکل وہ شاہدے بھائی کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ایڈیہ ہو رہا گا کہ یہ ٹریک ہے اور یہ ٹریک ہے تو ہم سے کوئی ویوز کر سکتے ہیں ہم تو ہم چلتے ہیں سلو سلو اچھا اب جو سائیڈوں پہ کمال کی ویوز آنے شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہم ٹریک کی طرح جا رہے ہیں ابھی وہ پول کافی دور ہے پہلا مائل سٹرون کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ میٹو پوائنٹ یہاں سے نظر آرہ ہے کتنا دور تھا بھائی صاحب تھوڑا تھگے ہیں سارے اب کیونکہ سیکشن کافی سٹیپ ہے پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے ڈھگڑی کا ٹریک الگ ہو جاتا ہے اور سامنے اگر آپ نے میرن جانی پیک پہ جانا ہے تو اس کا الگ راستہ ہے یہ بیٹ پہ جو ہے وہ ڈھگڑی والا راستہ ہے اور سامنے جو ہے میرے وہ میرن جانی اب اوپر چلتے ہیں میرن جانی پیک پہ دکھاتے ہیں آپ کو کیسا ویو آتا ہے موسم کلاوڈی ہے ابھی ویسے پیک پہ زیادہ تر بادل ہی رہتے ہیں کلیر ویو اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے موسٹلی آپ کو بادل ہی ملیں گے تو یہ ہے میرن جانی پیک وہ سامنے ایک آئیکونک کھمبہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لوگ چڑے ہوتے ہیں اکثر جو کہ بہت غلط بات ہے اور وہ ہائیس پوائنٹ ہے ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں سے جو بیو آ رہے ہیں یہ بادل آئے ہوں اس نے اور ٹوٹل جو ڈسٹنس تھا 4.76 کلومیٹر تھا اور ہائٹ جو ہم نے ایلیویشن جو اچیف کیا وہ 5.62 میٹر ہے سٹارٹنگ پوائنٹ سے تو یہ تھا ٹریک اب آگے کی ہائیکنگ جو ہے دھگڑی بنگلا کی وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی دھگا دھگا ہاں 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 یہ سین ہے چائے بن رہی ہے میرنجانی پیک پہ اور جوزیں اس کے پیسے ہیں موسیقی 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 ہمارا ٹریک سٹارٹ ہو گیا ہے میرن جانی سے آگے دھگڑی بنگلا کی طرف یہاں تھوڑا سا ہم نیچے اتریں گے تو آج ہم امید ہے ٹائم لی پہنچیں گے ابھی ٹویل ترٹی نائی ہیں بہت ہی ہم ٹائم پہ جا رہے ہیں میں درازلہ گانا ٹائم میں چاہتا ہوں ٹائم ثویت ترکل میں چھتے ہیں تارٹ ہم ٹائم کا خان ہم ٹائم ہم ٹائم پہ رجل میں چاہیں گے ٹائم 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 چاہتے ہیں نے گ cuántاadım آج گ Hochzہ ٹائم 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 operations میرن جانی سے آگے جو ٹریک ہے نا ہزاردہ شروع میں وہ ہے سٹیپ ڈاؤن ہل جانا آپ نے اور جب ہم واپس آئیں گے جنگل کے درمیان سے جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا رست ہے کمال قسم کا اور دونے طرف درختی درخت یہ وائیڈ اینگل کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بلکل چھوٹا سا رست ہے سائیڈ پہ ایک کھائی سی ہے یہ ہم جا رہے ہیں اچھا اب یہ اس طرح کا ہی درست ہے آگے کہ چڑھائی آنی آگے آرینڈ پہ اچھا لاسٹ ٹیم ہم نے گائیڈ اور پورٹر کا سین نہیں کیا تھا تو ہمیں سمان اٹھانے بڑی مشکل ہوئی تھی تو اگر آپ ایزی لی جانا چاہتے ہیں تو سمان رکھیں کھوتے پہ اور خود جو اینا آپ ایزی ٹریکنگ کریں بس پھر بڑا ایزی ہو جائے گا ٹریک اگر آپ سمان خود اٹھائیں گے تو پھر ذرا جو اینا آپ کو چڑھائیاں چڑھنے بہت مشکل ہوگی دگری لوکل زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہاؤز آف لیپرز یعنی کے چیتوں کا گھر یہ بنگلہ فورس ڈیویجن نے جنگل کی سپر ویجن کے لیے بنایا تھا ویڈیوییوں نے پھر بھر پھر بھی پھر بھر بھر ایزی دیکھ باری لوگ جی کہ کھلا م دانا جسی گیا طور پھر بھر بھی پھرس جانا کیونکہ واپسی پر جو ہم اترے ہیں انہیں سارا واپس چڑھنا ہے ڈاؤن ہل والا کام ختم ہو گیا اب اب ہل جانا ہم نے اور یہ لاسٹ کیا لیں چڑھائیاں ہیں اس کے بعد ڈگڑی بنگلا آ جائے گا 6 سپلٹ پیس 13 منٹس 53 سیکنڈ پر کلومیٹر 6 کلومیٹر سریکنگ کر لی ہم نے میرن جانی پیک کے بعد کوئی بریک نہیں لگائی ہم نے اور کوئی ساڑھے چھے کلومیٹر ہو گیا میں چلتے ہوئے ابھی تک تو بنگلا نہیں آیا دیکھو 8 کلومیٹر پہے گا کہ 7 کلومیٹر پہے گا چلتے ہیں ابھی سلو سلو یہ ہے جی فورسٹ ریسٹ ہاؤس ڈگری فائنلی ایک ہلکی سی جھلک آئی ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے پہلی ہمیں وہ پورٹر کہہ رہا تھا کہ یہاں بارش جوہنا جنگل میں کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں ابھی ہم اپنی طرح سے بہت تیز آئے ہیں اور ہم نے دو گھنٹے بھی نہیں ہوئے ابھی اور ہم آلماست پہنچ گئے ہیں تو جلدی سے پہنچتے ہیں وہاں پہ اچھی سے دگا پہ کیمپ لگاتے ہیں یہ ہے دگری بنگلا بڑی ایک مشہور جگہ تھی جو ہم نے کافی دن سے ہمارا پلان تھا یہاں پہ آنے کا اور فائنلی آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ٹائم بھی بہت کم لگیا ہمیں بارش شروع ہو گی ہے شیری کے نیچے پہنچیں جلدی سے کیمپ لگائیں اپنا کیا سٹیوشی رہے ہیں کیا سٹیوشی رہا ہے ٹھیک ہے فل ہیوی بارش اور فل ہیویی بارش ہی بھول کریں ہی بھول کریں موٹنی پڑے ہیں کیمپ میں حالت نازوک ہے لیکن کچھ ہم کچھ ہم کچھ مینیج پانی خود ہمیتے ہیں مینیج و کچھ ہم کچھ ہم کچھ ہم کچھ مینیج اگر آت کو دورا ہوگی گرم کپڑے سا ایک ہوجود ہیں لیکن بارش پہنے بارش تو بس ہرک رہی ہیں موسیقی موسیقی السلام علیکم ہمارا دگڑی بنگلا میں دے ٹو ہے اور اب ہم جا رہے ہیں باپس نتیہ گلی کی طرف کیمپنگ کا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رات ہے اس کے علاوہ جو ٹریکنگ ہے دگڑی بنگلا کے وہ بہت خوبصورت ٹریک ہے ہمیں ٹائم لگا تھا یہاں پہ آنے میں چار گھنٹے تو اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے اور لاسٹ جو اس کا ہاف ہے وہ کافی ٹف ہے دگڑی بنگلا کا جو آگے ٹریک ہے میدن جانی سے وہ کافی ایزی ہے کوئی سٹیپ نہیں ہے آرام سے آپ آس ہتے ہیں تینکیو فر ووچنگ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تبتکیلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی